اس وقت کی سب سے بڑی خوار مدیہ پردیس کے جلے شپری سے نکل کر آ رہی ہے جہاں دودیا آج اپنی مانگوں کو لے کر ہر تال پر بیٹھ گئے ہیں دودیا کو کہنا ہے کہ جب تک انہیں دودھ کا بہا پچاس روپے لیٹر نہیں ملتا تب تک وہ شہر کے ڈیڑھیوں یا گھروں میں ہونے والی سپلائی کو روک دیں گے ملی زانکاری کا نصہ دودھیوں نے بتایا کہ وہ اپنے اپنے گراموں سے دودھ لاکر نگر میں وکریہ کرتے ہیں اور یہاں ہماری آجیو کا ہے اس کے علاوہ آئے کا اس طرح نہیں ہے آج کی تاریخ میں گھاز بھوسا کھڑ تیل بازرہ آدھی کی دروں میں نرنتر بردی ہونے کی وجہ سے ہم سبھی دودھیوں کو میوشیوں کو رکھنے کے کھلاو نے پلانے میں اتید ویہ کا کرنا سامنا پڑ رہا ہے ویگت دو ورسوں سے چل رہی پچھلی دروں میں دودھ وکریہ کیا جانا سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے ایسی استطی میں ہم دودھ کی در پچاس پرتی لیٹر کرنے کے ویوش ہو رہے ہیں ویدد ہے کہ آس پاس کے چھیتوں میں لگے ہوئے شہروں میں دریں ساٹھ رپا لیٹر دودھ ہے دودھیوں نے گیاپن کے مادیم سے بتایا کہ دو سو گرام ساوا پر دودھ کی در پچاس پرتی لیٹر سنکشت کیے جانے کے لیے آج کلیکٹر شہب کو گیاپن دیا ہے جنڈیل سنگھ گر جل آج آپ اکٹی ہوئے ہیں کہ اس بات کو لیٹر اکٹی ہوئے ہیں اس بات کو اکٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے دودھ کے چارہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ دودھ کے دام ہم کو چالیس روپے لیٹر دیے جا رہے ہیں چالیس روپے لیٹر میں ہمارے دودھ کے دام کی پورتی نہیں کر پا رہے ہیں جانوروں کی پورتی نہیں ہو رہی ہے چارے سے پینہ خر جو بھی لاتے ہیں ہم خرید کے وہ ہماری پورتی نہیں ہو پا رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں پچاس روپے لیٹر اور شہروں میں ساٹھ روپے لیٹر پچپن روپے لیٹر پچاس روپے لیٹر سب جگہ بچ رہا ہے دو سو گرام ماوے کا ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں پچاس روپے لیٹر ہم کو دیا جب چارے پانی کی ببستہ ہمارے جانوروں کی ہو پائے گی آپ نے ابھی آوے دن دیا آوے دن میں آدمیں لیں کھڑے ہیں سب لوگ کلکٹیٹ ساہب میں آفیس پہ کھڑے ہیں کلکٹ ساہب آ جائیں گے تو ان کو آوے دن دیں گے اور کل سے ہم آڑتال جاری رکھیں گے جب تک آنس چین تک آڑتال رہے گی ہم آئی جب تک دودھ کے دام نہیں بڑھیں گے تب تک دودھ سہر میں نہیں لائیں گے آپ کسی پرکار سے پر دودھ سپلائی نہیں کرو گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے اگر آپ کی مانگیں پوری نہیں ہوتے پر آپ آگے کیا کریں گے آگے کیا کریں گے آرتال جاری رکھیں گے اور کیا کریں گے